اگر آپ لوگ فیس بک کو یوز کرتے ہیں اور آپ فیس بک سے پیسے نہیں کما سکتے تو آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ فیس بک میں آپ لوگ پانچ طریقوں سے پیسے کما سکتے ہیں اور ان پانچ میں سے پھر ایک ایسا ٹول بھی موجود ہے جس میں آپ لوگ بغیر ویڈوز بھی پیسے کما سکتے ہیں آپ نے کوئی بھی ویڈو اپلوڈ نہیں کرنا ویڈو کے بغیر بھی آپ لوگ فیس بک سے پیسے کما سکتے ہیں ویسے میں آج کی سویڈو کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے فیس بک سے پانچ طریقوں پر فیسے کیسے کمانا ہے اس سویڈو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ فل ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتا ہو کہ آپ لوگوں نے فیس بک کو کیسے یوز کرنا ہے پاکستان میں بیٹھتے ہوئے آپ لوگوں نے وہی پانچ ٹولز کو کیسے استعمال کرنا ہے کس طرح آپ لوگوں نے پانچ ٹولز سے پاکستان میں پیسے کمانا ہے یا پاکستان سے باہر اگر آپ رہتے ہیں تو آپ نے باہر کام کیسے کرنا ہے پھول ڈیٹیل کے ساتھ آج کی سیڈو کے اندر میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا تو ویڈو کو بلکل دیان سے دیکھے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سمجھ آ جائے تو شروع کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے فیس بک سے پانچ طریقوں پر پیسے کیسے کمانا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگ سائیڈ پر دیں کہ یہ فیس بک منٹیزیشن ٹول ہے یہ پانچ ٹول ہے اور اس پانچ میں سے ایک ٹول یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں نے بغیر ویڈیو پیسے کمانا ہے اب سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ ٹولز چھی کریں اس میں سب سے پہلے نمبر ہے سٹار, ایڈز آنریلز, اینڈ سٹریم ایڈز بونسز اور لائو ایڈز یہ پانچ ٹولز ہے اب آج کی سیڈو کے اندر ہم اسی پانچ ٹولز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کو آپ لوگوں نے کیسے یوز کرنا ہے کس طرح آپ لوگوں نے اس کو پاکستان میں انیبل کرنا ہے یا آپ لوگوں نے گلوبالی اس کو کیسے انیبل کرنا ہے مطلب پوری دنیا میں جس کنڈرے میں بھی آپ لوگ رہتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان پانچ ٹولز کو کیسے انیبل کرنا ہے ون بائی ون ہم ڈیسکس کرتے ہیں بلکل ڈیٹیل کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سمجھ آ جائیں پہلا نمبر ہے سٹار سٹار کو آپ لوگوں نے کس طرح استعمال کرنا ہے اس سے آپ لوگوں نے پیسے کیسے کمانا ہے تو سٹار کا اپنا کریٹیرہ ہے کریٹیرہ یہ ہے کہ اس کا 500 جوینا فالوورز ہے اور آپ لوگوں نے اس کے اندر جوینا ایکٹیو ویڈو کو اپلوڈ کرنا ہے لیکن 500 فالوورز آپ لوگوں نے consecutive 30 دنوں کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے اگر 30 دنوں کے اندر آپ کے پروفائل کے اوپر یا آپ کے پیچ کے اوپر 500 فالوورز آ جائے تو سٹار میں آپ کو sit up کا option دیتے ہیں اور آپ لوگ سٹار سے پیسے کما سکتے ہیں لیکن سٹار میں آپ لوگوں نے کام کیسے کرنا ہے شاید آپ سب لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے کہ سٹار میں آپ لوگوں نے پیسے کس طرح کمانا ہے جس طرح آج کل لوگ ٹک ٹاک پر گپٹنگ سے پیسے کماتے ہیں تو اس طرح آپ لوگ فیس بک پر سٹار سے بھی کما سکتے ہیں سٹار ٹولز اگر آپ کے پیچ کے اندر انیبل ہو جائے تو لوگ آپ کے پوسٹ کے اوپر آپ کے ویڈوز کے اوپر آپ کے پوٹوس کے اوپر سٹار سینڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ست آپ کو گپٹنگ بھی کرتے ہیں اس میں فیس بک نے ابھی نیو ایڈ کیا ہے آپ لوگ سٹار کے ذریعے گپٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آپ لوگ سٹار سے پیسے کما سکتے ہیں لیکن دوستو آپ لوگوں نے سٹار کے اوپر اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ سٹار اچھا ٹول نہیں ہے تو آپ لوگوں نے پوکس دینا ہے باقی ٹولز پر سکنڈ نمبر پر بات کرتے ہیں ایڈز آنریلز کا ایڈز آنریلز بہت اچھا ٹول ہے ان لوگوں کے لیے جو فیس بک پر شارٹ ریلز کو اپلوڈ کرتے ہیں اگر آپ ایک ٹکٹا کریں آپ ٹکٹا کے لیے شارٹ ریلز کرتے ہیں تو وہی شارٹ ریلز کو آپ لوگ اپنے فیس بک پیچ کے اوپر بھی اپلوڈ کریں کیونکہ اگر آپ کے پیچ کے اندر ایڈز آنریلز انیبل ہو جائے تو آپ لوگ ایڈز آنریلز کے طرح بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں اس ایڈز آنریلز کو آپ لوگوں نے کیسے استعمال کرنا ہے اس کو آپ نے انیبل کیسے کرنا ہے پاکستان میں کیسے آپ لوگوں نے انیبل کرنا ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہے دوستو ایڈز آنریلز کا کوئی بھی کرائٹیریا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے فالرز کو کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے وچ ٹائم کو کمپلیٹ کرنا ہے ایسا کوئی بھی اس کا جنہیں کرائٹیریا نہیں ہے ایڈز آنریلز ہے انوائٹ اونلی پروگرام invite only پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ اس میں فیس بک خود آپ کو invite کرتے ہیں جب آپ eligible ہو جائے لیکن یہاں پر آپ لوگوں کے ذہن میں ایک question آئے گا کہ یہ تو invite only پروگرام ہے تو پھر ہم کیسے eligible ہوتے ہیں کہ فیس بک ہمیں invite کرے تو دوستو اس کا کچھ requirements ہے وہ requirements تو یہاں پر فیس بک نے mention نہیں کیا ابھی اگر آپ لوگ ads on rails کے اوپر click کریں تو یہاں پر آپ لوگوں کو فیس بک کہتے ہیں کہ یہ invite only پروگرام ہے فیس بک خود آپ کو invite کرتے ہیں لیکن فیس بک تب آپ کو invite کرتے ہیں جب آپ کے پیچ کے اندر پانچ requirements ہوگا وہ complete ہوگا تو فیس بک آپ کو invite کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلا ہے country availability اگر آپ کے پیچ کے اندر country available ہے مطلب آپ جس country میں رہتے ہیں اسی country کے اندر اگر ads on rails enable ہے تو فیس بک آپ کو invite کرتے ہیں دوسرا اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ کے پیچ کے اندر نہ partner issue ہوگا نہ آپ کے پیچ کے اندر content issue ہوگا آپ کے پیچ کے اندر کوئی بھی violation نہیں ہوگا تسرا اس کے لئے یہ ہے ایڈی سے آپ پیج منیج کرتے ہیں جو آئی ڈی آپ کے پیج کے اندر ایڈمن ہے وہی آئی ڈی کا ایج اٹھارہ سال سے اوپر ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک نے یہ بھی منشن کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اوریجنل ہائی کوالیٹی کا ریلز اپلوڈ کرنا ہے لیکن یہ اتنا ضرور نہیں ہے اگر آپ لوگ کافی رائٹ بھی اپلوڈ کریں تو آپ کو انوائیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پیج کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں آپ لوگوں نے اس کو کیسے انیبل کرنا ہے تو پاکستان میں آپ لوگوں نے کنٹری VPN کے تروں انیبل کرنا ہے یا آپ لوگوں نے باہر سے ایڈمن کو ایڈ کرنا ہے اسے کے تروں آپ لوگوں نے کنٹری کو ایویلیویل کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا ویڈیوز اوریجنل ہے تو آپ لوگ رائٹس منیجر کے لئے اپلائی کریں اگر آپ کے پیج کے اوپر رائٹس منیجر اپرو ہو جائے تو پھر پاکستان میں آپ لوگ اپنے facebook پیچ کو آسانی کے ساتھ monetize کر سکتے ہیں پھر اگر آپ کسی بھی country میں رہتے ہیں تو آپ کے پیچ کے اندر country کا issue نہیں آئے گا rights manager کے through اگر آپ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ rights کے لئے apply کیسے کرنا ہے تو اس ویڈیو کے description میں ایک لنک موجود ہے apply for rights manager وہی لنک پر کلک کر کے rights کے لئے apply کریں rights manager کا بہت زیادہ پائد ہے اسے کو آپ لوگ ضرور اپنے پیچ کے اندر enable کریں بار بار آپ لوگ rights کے لئے apply کریں تاکہ آپ لوگوں کو rights مل جائے rights manager کے through آپ کا content protect ہوتے ہیں کوئی بھی آپ کا ویڈیو آپ کے اجادت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا تو یہ بہت زیادہ important ہے اب بات کرتے ہیں تیسرا نمبر and stream ads دوستو facebook میں سب سے اچھا اور سب سے main tool and stream ads ہے اگر آپ لوگ long ویڈیوز پر کام کرتے ہیں آپ facebook پر ویڈیوز کو upload کرتے ہیں long ویڈیوز کو upload کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے and stream ads کو enable کرنا ہے اور یہ بہت اچھا tool ہے آج کل جتنے بھی لوگ facebook سے پیسے کماتے ہیں تو and stream ads کے through کماتے ہیں کیونکہ لوگ تو lang ویڈیوز کے اوپر کام کرتے ہیں تو اس and stream ads کا criteria کیا ہے آپ لوگوں نے پاکستان میں کیسے enable کرنا ہے اس پر آپ نے کام کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ اس کا criteria چی کریں side پر اس کا 5000 followers criteria ہے 6000 minutes watching time اس کے ساتھ آپ کے page کے اندر کوئی issue نہیں ہونا چاہیے content monetization policy issue اگر آپ کے page کے اندر موجود ہے تو پھر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا اس کے ساتھ آپ نے country کو بھی available کرنا ہے کیونکہ یہ تو پاکستان میں enable نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت زیادہ countries ہیں جس کے اندر facebook and stream ads enable نہیں ہے تو آپ لوگوں نے country کو available کرنا ہے country کو آپ نے کیسے enable کرنا ہے وہ تو already میں نے discuss کیا ads on reals میں جس طرح آپ لوگوں نے ads on reals میں country کو available کرنا ہے اس طرح آپ لوگوں نے and stream ads کے اندر بھی آپ لوگوں نے country کو available کرنا ہے اور اگر آپ لوگوں نے rights کے لئے apply کر دیا اور وہ approve ہو گیا تو آپ کا پیج بہت آسانی کے ساتھ رائٹس منیجر کے ترو اپرو ہو جائے گا اور آپ لوگ پیس بک سے پھر بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں تو یہ مین ٹول ہے اگر آپ فیس بک سے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے توجہ دینا ہے اور ان سٹریم ایٹس پر آپ لوگوں نے اسی کے اوپر ہی کام کرنا ہے اور اس سے آپ نے پیسے کمانا ہے اس میں آپ لوگوں نے کام کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کے اندر لانگ ویڈوز کو اپلوڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے تیس سیکنڈ سے اوپر ویڈوز کو اپلوڈ کرنا ہے ابھی تو فیس بک نے یہ بھی منشن کیا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے لانگ ویڈو میں پندر سیکنڈ سے اوپر بھی ویڈو آپ لوگ اپلوڈ کریں کیونکہ جب آپ لوگ فیس بک میں ویڈو کو اپلوڈ کرتے ہیں تو وہاں پر فیس بک آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ریلز اپلوڈ کرتے ہیں یا لانگ ویڈو کو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ اگر شارٹ ویڈو کو بھی لانگ ویڈو کے ٹول کے اندر اپلوڈ کریں تو پھر بھی اگر آپ لوگ اس کے اوپر انسٹریم ایڈز کو آن کریں تو شارٹ ویڈو کے اوپر بھی آپ لوگ پیسے کما سکتے ہیں لیکن آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ کم از کم تین منٹ سے اوپر ویڈو کو اپنے فیس بک پیچ کے اندر اپلوڈ کریں تاکہ آپ لوگ اس سے زیادہ پیسے کمائیں یہ ہے انسٹریم ایڈز کا طریقہ کار آپ لوگوں نے یہی کرائٹیرے کو کمپلیٹ کرنا ہے تب آپ کو جو اینا سیٹ اپ کا آپشن آئے گا پھر آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو اپلائی کرنا میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کے اوپر آلیڈی میں نے ویڈو بنائیے اس ویڈو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے کہ آپ لوگوں نے انسٹریم ایڈز کا سیٹ اپ کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے پی آؤٹ کو کیسے جو اینا اپنے پیج کے اندر ڈالنا ہے دوسرا ایمپورٹن بات یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ پاکستان سے اپلائی کرتے ہیں انسٹریم ایڈز کے لیے تو آپ لوگوں نے کنٹری پاکستان سیلیکٹ نہیں کرنا اس کے لیے آپ نے باہر سے ایڈمنڈ کو ایڈ کرنا ہے اور وہی باہر ایڈمنڈ کے ایمفارمیشن کو آپ لوگوں نے ڈالنا ہے یہاں پر بات آتی ہے بینک اکاؤنٹ کی یہ اکثر لوگ جو اینا بینک اکاؤنٹ باہر کنٹری کا ڈالتے ہیں اور باقی ایمپورٹن پاکستان کا ایڈ کرتے تو پیج چلتے ہیں پری انرول میں پری انرول سے پیج نکالنا بہت زیادہ مشکل ہے تو آپ لوگوں نے احتیاط کرنا ہے جب بھی آپ لوگ اپلائی کرتے تو آپ لوگوں نے کبھی بھی پاکستان کا نام استعمال نہیں کرنا اگر آپ نے پاکستان کا نام یوز کر دیا تو آپ کا پیج جائے گا پری انرول میں پری انرول سے نکالنا بہت مشکل ہے پری انرول کا مطلب ہے کہ پاکستان پل حل جو ہے نا فیس بک انسٹریم ایڈز میں نہیں ہے اگر آپ لوگ انسٹریم ایڈز سے پہلے پہلے انیبل ہونے سے پہلے پہلے آپ لوگ اپلائی کریں تو پیج جائے گا پری انرول میں تو آپ لوگوں نے یہ احتیاط ضرور کرنا ہے چوتھا نمبر یہاں پر ہم بونسز کے اوپر بات کرتے جس طرح میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا کہ فیس بک میں ایسے ٹولز بھی موجود ہیں جس میں آپ لوگ بغیر ویڈیوز بھی پیسے کما سکتے ہیں تو وہ ہے بونسز اور بونسز میں فیس بک آپ کو دیتے ہیں فیس بک آپ کو دیتے ہیں پین تیس سو ڈالر چار ہزار ڈالر کبھی کبھی دار ہزار ڈالر بھی دیتے ہیں چتیس سو ڈالر دیتے ہیں تو آپ لوگوں نے وہ ہی ڈالر کو حاصل کرنا ہے انگیجمنٹ کے اوپر لائکس کمنٹس اور شیئرز جتنے بھی آپ کے فٹوز کے اوپر آپ کے پوسٹ کے اوپر آپ کے ویڈوز کے اوپر لائکس کمنٹ شیئرز آتے ہیں تو اسی کے طرح آپ لوگ فرفامنس بونس کو حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ پلحال eligible ہے امریکہ میں اور اس کے احساست کچھ کنٹریز ہیں جس کے اندر فیس بک بونسز موجود ہیں اگر آپ کے پاس US ID ہے آپ نے US ID اپنے لئے create کیا ہے تو اپنے پیچ کے اندر وہ admin بنائیں دھو تین US ID آپ لوگ اپنے پیچ کے اندر بنائیں اور اگر آپ خود US میں ہیں پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ US میں نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں نے US VPN کو use کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے US Facebook ID کو اپنے پیچ کے اندر admin بنانا ہے باقی admin کو آپ نے remove کرنا ہے تو یہ بھی invite only program ہے فیس بک آپ کو invite کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے پیچ کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کے پیچ کے اندر country available ہے تو اس کے طرح آپ لوگ بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بڑا پیچ ہے آپ کے پاس ایسا پیچ ہے جس کے اوپر زیادہ likes, comments, shares آتے ہیں مطلب آپ کے پیچ کا engagement زیادہ ہے تو آپ لوگ اپنے پیچ کے اندر US ID admin بنائیں اور US VPN کو آپ لوگ use کر کے bonuses کو حاصل کر کے اس کے طرح آپ لوگ ہزاروں ڈالر کما سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ یہ ہے فیس بک بونس استعمال کرنے کا طریقہ کار اب بات کرتے ہیں live ads live ads and stream ads اور اس کے ساتھ ساتھ ads on reels یہ تینوں ایک ہی چیز ہے لیکن ads on reels میں آپ نے شارٹ ریلز کو اپلوڈ کرنا ہے and stream ads میں آپ نے long videos کو اپلوڈ کرنا ہے اور live ads میں آپ لوگوں نے live streaming کرنا ہے live video آپ لوگوں نے ریکارڈ کرنا ہے اپنے پیچ کے اندر تو اس کا کریٹیرہ ڈس ہزار فالورز اور watch time چے لاکھ منٹس وچنگ ٹائم ہے اس کا اور and stream ads کے کریٹیرے میں صرف یہی فرق ہے باقی same ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے live videos کو اپلوڈ کرنا ہے country کا طریقہ کار and stream ads ads on reels اور live ads کا ایک ہی طریقہ کار ہے country کا جس طرح ہم نے پہلا بات کی کہ آپ لوگوں نے and stream ads میں country case available کرنا ہے اس طرح آپ لوگوں نے live ads میں بھی available کرنا ہے باقی یہی simple طریقہ کار ہے یہی پانچ طریقہ کار ہے جس سے آپ لوگ facebook پر کام کر کے پیسے کما سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ لوگوں کے ساتھ موقع ہے اگر آپ کے پاس original videos نہیں ہے تو آپ لوگ chinese reels کے اوپر کام کرے اسی کے طرح بھی آپ لوگ facebook سے بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں facebook میں پلحال اگر آپ لوگ copyright reduce کے اوپر بھی کام کرے تو آپ کا facebook page monetize ہو جائے گا اور آپ لوگ جو انہا facebook پر copyright reduce کے طرح بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں لیکن یہ بات بالکل دیان سے سنیں copyright reduce کے لیے آپ لوگوں نے new page کو create کرنا ہے آپ نے اپنے old page کے اوپر copyright reduce کو upload نہیں کرنا کہ ان کے copyright reduce پر کام کرنا تو رسکی کام ہے کسی بھی وقت اگر copyright owner چاہے تو آپ کو strike دے سکتے ہیں لیکن facebook پر copyright owner بہت کم ہوتے جو کہ لوگوں کو strike دیتے ہیں تو آپ لوگ بالکل آسانی کے ساتھ copyright reduce کے اوپر کام کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے facebook پر copyright reduce کے اوپر کام کیسے کرنا ہے تو اس کے اوپر میں نے ایک full course بنائی ہے اس ویڈیو کے description میں ایک لنک ہے copyright videos full course آپ لوگ وہی لنک پر کلک کر کے وہی ویڈیو کو دیکھ کر وہ full course ہے اسی کو دیکھنے کے بعد میرے یقین ہے کہ آپ لوگ facebook پر پکا کام کر سکتے ہیں اور آپ لوگ facebook سے ہزاروں ڈالر کما سکتے ہیں تو یہ ہے facebook سے پیسے کمانے کا طریقہ کار اگر پھر بھی آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی question ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو پر کمنٹس کریں انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا یا اگر آپ لوگ میرے ساتھ کنٹک کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے description میں میرا instagram account کا link ہے میرا facebook کا link ہے آپ لوگ میرے ساتھ instagram پر کنٹک کریں facebook پر کنٹک کریں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بلکل free میں guide کرتا ہوں تو میرا امید ہے کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ thanks for watching